بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی چینل آئی سٹوڈنٹس آج ہم فیڈرل بورڈ کے نیو سلیبس کے مطابق نیشنل بک فانڈیشن کی فرسٹ یئر کی فیزکس کے فرسٹ چپٹر میں موجود نمیریکل پرابلمز کو سال کرتے ہیں فرسٹ نمیریکل ایز ایسٹیمیٹ دی نمبر آف ہارٹ بیٹس ان ای لائف ٹائم کوششن ہے کہ ایک لائف ٹائم کے دوران ہارٹ بیٹس کی تعداد کو ایسٹیمیٹ کریں یعنی ایک انسانی زندگی کے دوران دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے وہ ہم نے کلپلیٹ کرنا ہے ایزیوم کر لیں کہ ایک منٹ کے دوران ہارٹ بیٹس کی تعداد وہ ہے سیونٹی یہ ہارٹ بیٹس کی تعداد ایج کے ساتھ بیری کرتی ہے بچوں میں اس کی ویلیو اور ہوگی بڑوں میں اور ہوگی ایڈلنٹس میں لیکن ہم اس کی ایوریج ویلیو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ سیونٹی ہارٹ بیٹس پر منٹ ہے اور ہم یہ بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی کی جو ایوریج ڈیوریشن ہے لائف ٹائم ہے وہ ہم سیونٹی ایئرز کنسیڈر کر لیتے ہیں ایوریج ہیومن لائف ٹائم is equal to 70 ایئرز اب سیونٹی ایئرز کو ہم پہلے منٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ منٹس کی تعداد مل جائے ہیں 70 years multiplied by 365 سے multiply کرتے ہیں تو یہ days میں convert ہو جاتا ہے اور ہر day میں 24 hours ہوتے ہیں 24 سے multiply کریں تو یہ hours مل جاتے ہیں اور پھر اگر اسے 60 سے multiply کیا ہے تو ہمیں 70 years جو کہ ایک average human lifetime ہے اس کے دوران minutes کی تعداد مل لی ہے ہم نے اس average human lifetime کے دوران number of heart beats find کرنی ہے تو ایک منٹ میں جو heart beats ہیں وہ 70 ہیں اس کے ساتھ اس time کو multiply کیا جائے گا تو یہ ہم نے لکھا ہے the number of heart beats in lifetime is equal to lifetime in minutes multiplied by number of heart beats in one minute دونوں کو multiply کر دیں ہمارے پاس value آ جاتی ہے 2.576 into 10 is to par 8 جسے ہم round off کر کے 3 into 10 is to par 8 بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک human lifetime کے دوران total heart beats کی تعداد ہے یہ average یا estimated value ہے کیونکہ اس میں ہم نے ساری values estimated values ہی use کی ہیں next question question number 2 question is determine the dimension of each of the falling quantities a v square by ax اور b part ہے a t square by 2 پہلے اس کا a part ہم solve کرتے ہیں a part ہے v square by ax اس میں v velocity ہے a acceleration اور x یہ distance کو indicate کرتا ہے ہم اسے dimensions کی form میں لکھتے ہیں اس کے لئے scale bracket سے استعمال کی ہے اوپر v کیونکہ velocity ہے اس کی dimension ہوں گی l t minus 1 اور کیونکہ scale ہے تو ہم نے scale بھی لگا دیا acceleration کی dimension l t minus 2 لکھا ہے اور x بتایا تھا کہ distance ہے اس لئے اس کی dimension کو l سے لکھا جاتا ہے اب اس کو ہم right side پہ solve کر لیتے ہیں نیچے power l اور l آپس میں multiply ہوکے l square بن جائے گا اور t power minus 2 جبکہ numerator اوپر square کو جب open کریں گے تو یہ l square اور t power minus 2 بن جاتا ہے اور دونوں کی آپس میں cancel ہوکے باقی ہمارے پاس 1 رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس expression کی کوئی dimension نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو value آئی ہے وہ 1 ہے وہ ایک dimension is quantity ہے اور no dimensions next part b a t square by 2 اس کی بھی ہم dimension find کرنے کے لئے scale brackets میں لکھ لیتے ہیں اس expression میں 2 کیونکہ ایک number ہے اس کی کوئی dimensions نہیں ہیں اس لئے ہم اسے dimensions کی form میں جب لکھ رہے ہیں تو consider نہیں کریں گے یہ acceleration ہے اس کی dimension l t power minus 2 اور یہ t time ہے جس کی dimension کو capital t سے لکھا جاتا ہے اور اس کا square ہے یہاں l اور t power minus 2 اور پھر multiplied by t square ہے تو right side پہ t کی powers کو اگر ہم add کر لیں ہمارے پاس آئے گا l t power minus 2 plus 2 which comes out to be l t power 0 اور t power 0 1 کے equal ہوگا اس لئے یہ صرف l لائے جاتا ہے تو second جو expression ہے a t square by 2 اس کی dimension ہمارے پاس l صرف آئی گے یعنی length کی dimension آئی گے next question question number 3 question is if a is equal to x square by y square into z then find the percentage uncertainty in a the percentage uncertainties in x y and z are 1% 1% and 2% respectively اس question کے مطابق ہم نے اس expression میں a کی percentage uncertainty find کر لیے پہلے ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں percentage uncertainty in x is equal to 1% percentage uncertainty y میں وہ بھی 1% اور percentage uncertainty in z which is equal to 2% to find percentage uncertainty in a solution the given expression is a is equal to x square by y square into z اب ہم نے a میں percentage uncertainty find کر لیے تو ہمارے پاس rule یہ ہے کہ جو quantities ہمیں given ہوتی ہیں اگر وہ multiply یا divide ہو رہی ہوں تو ان کی percentage uncertainties کو add کرتے ہیں اور اگر کوئی power factor ہو percentage uncertainty کو اس power سے multiply کرتے ہیں تو rule لکھے گئے ہیں for multiplication and division percentage uncertainties are added and for power factor multiply power with percentage uncertainty اب ان rules کو استعمال کرتے way ہم لکھ سکتے ہیں percentage uncertainty in a which is equal to right side numerator x ہے اور x کی power 2 ہے so x میں جو percentage uncertainty ہے اسے 2 سے multiply کیا جائے گا اور x اور نیچے کیونکہ denominator میں بھی quantities موجود ہیں جو divide ہو رہی ہیں اس لئے add کیا جائے گا plus percentage uncertainty in y multiplied by 2 تو y میں percentage uncertainty کو 2 سے multiply کیا گیا کیونکہ y کی بھی power 2 ہے اس کا square ہے plus percentage uncertainty in z کیونکہ یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں ہمیں percentage uncertainty given ہے ان کی values کو put کر دیتے ہیں percentage uncertainty in a is equal to 2 multiplied by 1 جو percentage uncertainty ہے x میں اس طرح percentage uncertainty in y is 1 percent اس سے multiply کر رہے ہیں plus percentage uncertainty in z is equal to 2 ان سب کو solve کیا جائے 2 multiplied by 1 یہ بھی 2 آ جائے گا 2 multiplied by 1 2 percent plus 2 percent plus 2 percent which is equal to 6 percent یہ a میں جو expression ہمیں given ہے اس میں ان کا result a آ 6 percent next question question number 4 question is a spherical ball of radius r experiences a resistive force f due to the air as it moves through air at speed v the resistive force f is given by the expression f is equal to c r v where c is a constant by using dimensions derive the si in base units of the constant c question ہے کہ جب ایک spherical ball جس ریڈیس r ہے وہ ایک resistive medium یعنی air میں سے move کرتا ہے اور اس کی speed v ہے تو اس پر جو force ایٹ کر رہی ہے وہ f ہے اور فارمولا ہمارے پاس f is equal to c r v اس میں ہم نے c جو کہ constant ہے اس کے units کو derive کرنا ہے then according to given equation f is equal to c r v یہاں سے ہم c کو separate کر لیں c کی value آتی ہے f by r into v اب ہم c کی dimension find کرتے ہیں اس کے لئے scale bracket ساری quantities کے گردے لگا دیتے ہیں اوپر f force ہے نیچے r radius اور v velocity ہمیں پتہ ہے کہ یہاں f is equal to m a ہوتا m mass ہے اور a acceleration تو ان کی dimensions پٹھ کر دیتے ہیں mass m کی dimension capital m سے لکھا جائے گا a acceleration ہے اس کی dimension l t power minus 2 r radius ہے اس کے لئے اس کی dimension l و velocity ہے اس کی dimension l t minus 1 different quantities کی power کو ایڈ کر ہو جاتے ہیں نیچے denominator میں باقی l رہ جاتا ہے جسے جب numerator میں لے کر آئیں گے تو power minus 1 آئے گی اسی طرح numerator میں t power minus 2 ہے اور نیچے denominator میں t power minus 1 آئی denominator میں power minus 1 ہے اوپر جب اسے لائیں t plus 1 رکھی جائے t power minus 2 plus 1 which is equal to minus 1 تو c کی جو dimension آ جاتی ہے m l power minus 1 t power minus 1 تو ان dimension سے ہم c کی unit بھی find کر سکتے m mass کی dimension ہے جس کا unit kilogram ہوتا ہے l length کی dimension ہے جس کا unit meter ہوتا ہے اور t time کی dimension ہیں جس کا unit second ہوتا دیکھتے ہوئے c کے جو unit بنتے ہیں وہ kilogram meter inverse into second inverse ہے next question question number 5 question is pressure p at a depth h in an incompressible fluid of density rho is given by p is equal to rho gh where g is the acceleration due to gravity check the homogeneity of this equation اس question میں ہم نے یہ check کرنا ہے given equation p is equal to rho gh آیا یہ dimensionally homogenous equation ہے یا نہیں یہ check کرنا ہے the equation for the pressure in a fluid is given by p is equal to rho gh is main left side p pressure ہے پھر اس کی dimension find کر لیتے ہیں dimension of left hand side is equal to p and p is pressure which is equal to force per unit area force by area force کی dimension ہوتی m l t power minus 2 a area ہے is dimensions l square so is solve کر l power 1 and t power minus 2 ab equation ke right hand side phe rho density g acceleration due to gravity and h height in k alayza alayza se dimension find k dimension of density rho density is mass per unit volume mass k dimension capital m volume which comes out to be m l power minus 3 similarly dimension of dimension which is acceleration due to gravity is dimension acceleration wali y h l t power minus 2 and h height depth is dimension length wali capital l and sari dimensions in value use to use right side dimension to h dimension of right hand side rho g into h dimensions put m l power minus 3 l t power minus 2 for g and l for h in this home power add up m l power minus 3 plus 1 plus 1 and into t raised power minus 2 so joh dimension hum left hand side to the dimension right side to be a equation is dimensionally homogenius is dimensionally correct next question number 6 question is estimate how many protons are there in a bacterium ہم نے یہ find کرنا ہے کہ ایک bacterium میں کتنے protons ہوں گے students chapter کے انظر ایک table موجود ہے جس کے مطابق proton اور bacterium کا mass ہمیں given ہے mass of bacterium 10 square minus 15 kg اور proton کا estimated جو weight ہے وہ 10 square minus 27 kg kg ہے bacterium کے اندر 10 is for 12 protons موجود ہو سکتے ہیں next question question number 7 question is estimate that how many hydrogen atoms does it take to stretch across the diameter of the sun question ہے کہ ہم نے estimate کرنا ہے اندازہ لگانا کہ sun کے diameter کے across کتنے hydrogen atom موجود ہوں گے یعنی کتنے hydrogen atom واپس میں add کرتے چلے جائیں ان کو ایک کتار میں لگاتے چلے جائیں تو پورا sun کا diameter ہے وہ cover ہو سکتا تو یہ اندازہ لگانے کے لیے ہمیں hydrogen atom کا size اور sun کا diameter ہے ان دونوں کی estimated values کا پتہ ہونا چاہیے چاہیے چپٹر کے ٹیکسٹ میں موجود table سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ hydrogen atom کا size ہے اس کی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ sun diameter کے اندر کتنے hydrogen atom ایک کتار میں سما سکتے ہیں number of hydrogen atom to stretch across diameter of sun that will be equal to diameter of sun divided by diameter of hydrogen atom یعنی sun کے diameter کو ہم نے hydrogen کے atom diameter سے divide کرنا ہے 10 is 9 meter divided by 10 is denominator میں minus 10 تھا اوپر جا کے plus آجائے گا تو یہ مال پاس آجاتا ہے 10 is 19 یعنی اتنے atom 10 is 19 hydrogen کے atom یہ آپس میں ایک کتار میں اگر ان کو لگاتے چلے جائیں تو sun کا diameter ہے وہ cover ہو سکتا ہے thus about 10 is to 19 atoms of hydrogen in a line adjacent to each other can stretch along the diameter of sun next question question number 8 question is the current passing through resistor r is equal to 13 plus minus 0.5 ohm is i is equal to 3 plus minus 0.1 ampere آجاتا ہے کہ ایک resistor جس کی value given ہے اس میں سے جو current pass کر رہی ہے 3 plus minus 0.1 ampere ہے or calculate the power consumed number b find the percentage of the current crossing through the resistor find percentage uncertainty in the resistance and finally find absolute uncertainty of electrical power اس question کے 4 parts ہیں ہم باری باری ہر part کو solve کرتے ہیں پہلے ہم a part کو solve کر لیتے ہیں part ایک جس کے مطابق ہم نے find کرنا power consumed پہلے ہم data لکھیں گے data میں دو values given ہیں resistor کی resistance اور اس میں سے flow ہونے والی current find ہم نے power کرنا ہے uncertainty in current uncertainty in resistance پہلے a power کو solve کرتے ہیں power consume ہمیں پتہ ہے کہ power کا فارمولا ہوتا ہے p is equal to i square r i current ہے اور resistance current کی value یہاں ہمارے پاس 3 ampere اور resistance کی value ہیں ہمارے پاس 13 وہم دونوں کو ہم اس فارمولا میں put کر دیتے ہیں 3 square multiplied by 13 that comes out to be 117 watt لیکن ہمیں کہا ہے کہ اس کا answer correct to one significant figure تک لکھنا ہے یعنی ایک significant figure تک آنطر لکھنا ہے اس میں تین significant figure ہے 1 1 اور 7 تو one significant figure یہ power کی value ہوگی وہ 100 watt لکھی جا سکتی ہے جس میں صرف ایک significant figure یعنی 1 ہے answer correct to one significant figure will be equal to 100 watt b part solve کرتے ہیں b part میں ہم نے find کرنا uncertainty in i current میں uncertainty point کرنی Uncertainty in i will be equal to delta i by i into 100 delta i uncertainty current کے اندر ہے اور i اس کی value ہے current میں uncertainty کی value جو ہمیں data given ہے اس کے مطابق 0.1 ampere ہے اور current کی value 3 ampere 0.1 کو ہمیں divide کرنا ہوگا 3 سے 0.1 divided by 3 multiplied by 100 that comes out دیں تو اس کی value آتی ہے 3 percent اسی طرح c part میں ہم percentage uncertainty find کریں گے resistance r میں percentage uncertainty in r will be equal to delta r by r multiplied by 100 delta r یہ uncertainty ہے resistance کی value میں جو ہمیں given ہے 0.5 ohm 0.5 divided by resistance کی value 13 multiplied by 100 that comes out to be 3.85 percent اور اسے اگر round off کر دیں تو یہ 4 percent آ جاتی ہے اب اس question کا آخر d part ساتھ کرتے ہیں d part میں ہم find absolute uncertainty of electrical power electrical power میں absolute uncertainty find کرنی ہے تو پہلے اس میں percentage uncertainty find کی جائے گی absolute uncertainty in power power کا فارمولہ تا پہلے power میں percentage uncertainty find کریں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے percentage uncertainty in power is equal to 2 multiplied by percentage uncertainty in current i and plus percentage uncertainty in r یہاں ہم نے یہ فارمولہ اس لیے لکھا ہے کہ current اور resistance r یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو جب دو quantities multiply ہوتی ہیں تو ان کی percentage uncertainty add ہوتی ہیں اور ادھر current کی power بھی ہے اور جب کوئی power involved ہوتی ہے تو power کو ہم percentage uncertainty سے multiply کرتے ہیں تو current کی percentage uncertainty کو 2 سے multiply بھی کیا گیا تو جو ہم نے values find کی ہوئی ہیں current میں percentage uncertainty اور resistance میں percentage uncertainty کی ان کو یہاں put کر دیتے ہیں current میں percentage uncertainty 3% تھی اور resistance میں 4 یہاں value put کر دی جائیں 2 multiplied by 3% plus 4% 6 plus 4 that comes out to be 10% یہ power میں percentage uncertainty ہے اب اس میں absolute uncertainty ہوگی absolute uncertainty in power is equal to power multiplied by percentage uncertainty in power divided by 100 values put کر دیتے ہیں power کی actual value ہمیں مارے پاس آئی تھی وہ تھی 117 وات اور percentage uncertainty 10 divided by 100 that comes out to be 11.7 وات یہ power میں absolute uncertainty ہے جہازہ ہم power کو اس طرح سے express کر سکتے ہیں p plus minus delta p is equal to 117 13 plus minus 11.7 وات سٹورنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ سارے questions سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے باقی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت کریں ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے